اسلام علیکم حنیف سلیمان بول رہا ہوں آج کا پیغام شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام بھائیوں سے درخواستے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مربانی سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ اسلام علیکم حنیف سلیمان بول رہا ہوں آج کے پیغام میں مقافات عمل کے سلسلے میں ایک سبق عامود واقعہ آپ بھائیوں کی گوشت گزار کر رہا ہوں برائے مربانی اس واقعے کو پورا سنیے گا تاکہ اس واقعے میں جو سبق چھپا ہوا ہے اس سے ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی آنے کا امکان بن سکتا ہے واقعہ تحریر کرنے والے نے کچھ اس طرح تحریر کیا ہے میں نے ایک ایسے اسکول سے میٹرک کیا کہ جہاں بچوں کو معاشرے کا ایک فعال اور بہتر شہری بنانے کی تعلیم دی جاتی تھی اسکول صبح صبح رہے چھے بجے کھل جاتا تھا حاضری اور وقت کی پابندی کی کڑی نگرانی کی جاتی ٹیچرز کے مسائل بھی مدنظر رکھے جاتے تاکہ وہ مکمل توجہ اور ذہنی یک سوئی سے بچوں کو پڑا سکیں اسکول رات نو بجے بند ہوتا تھا یہاں اساتحظہ تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ بچوں کی اخلاقی تربیت بھی کرتے تھے تعلیمی میار بھی بہت اچھا تھا میں نے یہ طویل تمہید اس لئے با دی ہے تاکہ واضح ہو سکے کہ اسکول میں بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی کس قدر خیال لکھا جاتا اچھے کلاس ٹیچرز بچوں کی ہر شرارت اور حرکت پر گہری نظر رکھتے تھے مگر کبھی ڈانڈ ڈپٹ نہیں کرتے تھے ان کا سمجھانے اور پڑھانے کا طریقہ کار مختلف تھا شریر بچے پر خصوصی طور پر مہربان ہو کر اس کے دل میں اپنا احترام پیدا کر کے اسے نرمی سے سمجھاتے تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں بھی اس سکول سے بہت اچھے تیچر منسلک ہو گیا اچھے میری کلاس میں خالد نامی ایک بچہ بہت زدی اور شریر تھا اس نے ایک روز کلاس کے ایک نئیم نامی معذور بچے کے ساتھ ایک بھونڈا مذاق کیا وہ بچہ لنگڑا کر چلتا تھا اور اسے زمین پر بیٹھنے میں تکلیف ہوتی تھی اس لیے اس کے لیے ایک الگ کرسی کا انتظام کیا گیا تھا مجھے خالد اسے حضرت کرتا تھا جبکہ معذور لڑکا نئیم انتہائی ذہین سمجھدار اور پڑھائی میں بہت اچھا تھا استاد اسے خصوصی توجہ دیتے تھے کہ جس پر خالد نے اسے اپنا رقیب سمجھنا شروع کر دیا وہ اسے تنگ کرنے کے نت نئے طریقے اختیار کرتا رہتا ایک روض اس نے صبح جلدی آ کر اس کی کرسی کے ایک پائے کی کیلیں پلاس کی مدد سے ڈھیلی کر دی اچھا اسملی کے بعد بچے کلاس میں داخل ہوئے اور حسب معمول نئیم بھی اپنی مقصود کرسی پر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ دھڑام سے پک کے فرش پر گر پڑا اور اسے خاصی چوٹے آئیں کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ کرسی کا ایک پایا ڈھیلا کر دیا گیا تھا میں اسی وقت کلاس میں داخل ہوا تھا میں نے نئیم کو اٹھنے میں مدد دی اسے اپنی کرسی پر بٹھایا اور گھنٹی پہ جا کر چفراسی کو بلایا اس سے اوزاروں کا باکس منگوا کر خود ہی کرسی کو یعنی کہ ٹھوپ پیٹ کر بیٹھنے کے قابل منانے کے بعد بچوں کو بتایا کہ ہمیں کسی کام کو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھنا چاہیے پھر نئیم کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے میں بچوں سے مخاطب ہوا بچوں میں تمہیں اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناتا ہوں جب میں چھوٹا تھا تو والد صاحب نے مجھے محلے کی ایک مسجد میں کاری علی مدین صاحب کے پاس قرآن پڑھنے کے لئے بٹھا دیا جب وہ کاری صاحب نابینا تھے ہمارے پڑوس میں محکمہ جنگلات سے وابستہ ایک ملازم رشید صاحب رہتے تھے میرے والد سے پوچھ گچ کے بعد انہوں نے بھی اپنی دو بچیوں رافیہ اور ناجیہ کو کاری صاحب کے پاس پڑھنے کے لئے بھیج دیا وہ والدین کے لارٹ پی آر سے ڈگڑی ہوئی بچیاں تھیں کاری صاحب کو بہت تنکیہ کرتی تھی کبھی بچیوں کی والدہ کاری صاحب کو کھانا وغیرہ بھیجوا تھی تو وہ دونوں کھانا کتے کے آگے ڈال دیتی ہیں اور برطن میں الٹی سیدھی چیزیں ڈال کر کاری صاحب کے آگے رکھ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کاری صاحب پہلے کھانا کھالے ٹھنڈا ہو جائے گا کاری صاحب برطن میں ہاتھ مار مار کر کھانا تلاش کرتے اور وہ کہہ کہہ لگا کر ان کے اندھے پن کا مزاک اڑانے لگتی ہیں ہمیں ان لڑکیوں کی یہ حرکتیں بہت بری لگتی تھیں مگر ان آفت کی پرکالہ لڑکیوں کی بدزبانی سے سب ڈڑتے تھے اس لئے چپ رہتے ہیں دونوں لڑکیاں پڑھنے میں بہت تیز تھی شاید اسی لئے کاری صاحب نے ان کے والدین سے کبھی شکایت نہیں کی البطہ میرا دوست وسیم جو میرے ساتھ قرآن پڑھنے کاری صاحب کے پاس آتا تھا وہ ان سے علشتا رہتا انہیں الٹی سیدھی حرکتوں اور بےہودہ مزاک سے منا کرتا مگر ان بدتمیز بچیوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا قرآن ختم ہونے پر دونوں لڑکیوں نے مدر سے جانت چھوڑ دیا ادھر ہم بھی قرآن حفظ کرنے کے بعد اسکول کی پڑھائی میں مصروف ہو گئے اور ایک سال کے بعد ان لڑکیوں کے والد صاحب کا جہلم تبادلہ ہو گیا تو وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر جہلم منتقل ہو گئے اگرچہ ہمارے لئے یہ باب اب ختم ہو چکا تھا مگر ہم دونوں دوست باقائدگی سے چھٹی کے روز کاری صاحب سے ملنے جاتے رہتے اچھا وہ عالم دین تھے ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور جی جان سے ان کی خدمت کر کے دعائیں بھی لیں تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے تدریس کا شعبہ اور وسیم نے زراد کا شعبہ اختیار کیا بہرحال اب میں آپ کو یہ وہ بات بتاتا ہوں کہ جسے جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے یہ دس سال پہلے کا واقعہ ہے وسیم لاہور منتقل ہو چکا تھا تو اس نے اپنی شادی پر مجھے بھی مدعو کیا شادی کی مصروفیات سے فارغ ہوئے تو ایک روز اس کے سالے رفی رضا نے جو نابینا بچوں کے اسکول میں رضا کرانے طور پر چند گھنٹے کام کرتا تھا مجھے اس اسکول سے متعلق بتایا مجھے چونکہ فلائی کاموں سے ہمیشہ دلچسپی رہی ہے اور یہ شوق استاد کاری علی مدین صاحب نے ہی پیدا کیا تھا تو میں نے فوراں رفی رضا سے اسکول دیکھنے کی خواہش کا اظہار کر دیا اس نے خوش ہو کر مجھے اور وسیم کوگلے روز اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی اور دوسرے روز ہمیں اپنے ساتھ لے گیا ہم نے ہر کلاس میں جا کر ان کا طریقہ تعلیم دیکھا اور مطمئن ہو کر جب سٹاف روم میں واپس آ کر بیٹھے تو وہاں ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی رفی رضا نے ان سے ہمارا تعرف کرواتے ہو بتایا کہ یہ ناجیہ صاحبہ ہیں اور اسی اسکول میں پڑھاتی ہیں میں ان کا نام سن کر ہی چونک گیا اور کہا کہ آپ کو یاد ہے ہم آپ کے پڑوس میں رہتے تھے یہ وسیم ہے ہم دونوں اسی مسجد کے مدرسے میں قرآن پڑھنے آتے تھے انہیں ہمیں پہنچاننے میں دیر نہیں لگائی کیونکہ ہم قاری صاحب کے معاملے میں ان دونوں بینوں سے اکثر علیتے رہتے تھے اچھا جب شناسائی کا مرحلہ تیع ہو گیا تو اس خاتون نے اچانک سوال کیا کیا آپ پھر کبھی قاری صاحب سے ملے میں نے جواب دیا کہ ان کا چند سال کبل انتقال ہو گیا انہوں نے ہمیں انسان ہونے کے اوصاف سے روش شناس کروایا اور ہمیشہ مفید مشوروں سے نوازا انہیں کے تفیل ہم آج اس مقام پر پہنچے کہ دل میں سکون ہی سکون ہے اچھا وہ اچانک رونے لگی فرزر اسمبلنے کے بعد بولی ہم دونوں بہنیں ان سے معافی مانگنا چاہتی تھی مگر حالات نے ہمیں موقعی نہیں دیا شادی کے بعد میری دو بیٹیاں ہوئیں دونوں ہی پیدائشی نابینہ ہیں اور اسی اسکول میں پڑھتی ہیں شوہر نے دوسری شادی کر لی تو میں اس اسکول میں پڑھانے لگی اگرچہ معاشی طور پر مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے مگر نابینہ بچیوں کی وجہ سے میری زندگی کا ہر لمحہ آزمائش بن چکا ہے میری بہن رافیہ بھی سکھی نہیں رہی شادی کے بعد اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا جو ذہنی طور پر پسماندہ ہے اس کے شوہر نے بھی کچھ ہی عرصے کے بعد اس سے لا تعلقی اختیار کر لی جس کے بعد وہ اپنے بچے سمیت امی ابو کے ساتھ رہتی ہے اب احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ سزا ہمیں قدرت نے کاری صاحب کو ستانے اور تنگ کرنے پر دی ہے اس خاتون نے ہمیں اپنی نابینہ بچیوں سے بھی ملوایا جنہیں دیکھ کر ہم دونوں بہت دکھی ہوئے اچھا یہ واقعہ جو میں بچوں کو سنا رہا تھا یہ سن کر سب بچے عادیدہ اور گنسم ہو گئے میں نے پھر خالد کی طرف دیکھا اور کہا ہاں میاں خالد آپ بتائیں کیا رافیہ اور ناجیہ کا نابینہ کاری علی مدین کو مذاب کا نشانہ بنانا اچھی بات تھی خالد جو یہ واقعہ سن کر روحانسہ ہو گیا تھا سوال کا جواب دینے کی بجائے فورا اپنی سیٹ سے اٹھا اور اس معذور لڑکے نعیم کے دونوں ہاتھ تھام کر گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا میں کچھ دیر تک خالد کا ست کے دل سے معافی مانگنے کا منظر دیکھتا رہا پھر اٹھ کر دونوں بچوں کو باری باری گلے لگا کر ان کی پیٹ تب تھپانے لگا میں نے اندازہ لگایا کہ اس واقعہ نے بچوں کو بہت سے سبق سکھا دیئے تھے بھڑوں کا دب استاد کا مقام مقافت عمل اور خدرت کے ناپسندیدہ کاموں پر سزا دینے کا نظام یہ تھا اس دور میں اسکول میں اساتذہ کی تعلیم و تربیت کا طریقہ کار کیا آج اسکولوں میں یہ نظام دیکھنے کو ملتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی